اور سینیٹر سراج الحقی پی ٹی آئی سرکار پر لفظی گولہ باری کہتے ہیں جب سے موجودہ حکومت اقتدار میں آئی ہے ہر شے سے برکت اٹھ چکی ہے پچیس پیسے پیٹرول سستہ کرنا حاتم تائی کی قبر پر لات مارنے کے مترادف ہے ٹیمارٹر کے بعد مرچ بھی غریب کی پہنچ سے دور کر دی گئی مسئلہ کشمیر کو جتنا نقصان موجودہ دور میں ہوا پہلے کبھی نہیں ہوا یہ موجودہ حکومت بھی سابق حکومتوں کا ایک تسلسل ہے یہ بھی سٹیٹس کو ہے یہ بھی نظام کا حصہ ہے ان کے ساتھ تبدیلی لانے کے لیے نہ کوئی ایجنڈا ہے نہ کوئی چراغ ہے نہ کوئی ندریہ ہے ان کا ایک ہی ندریہ ہے کہ اپنی عشق میں مبتلا ہے پنرہ مہینوں میں اس حکومت نے ایک سو پنرہ سے زیادہ یوٹرن لیے ہیں کیا فرق ہے ہماری حکومت نے کیا کچھ نہیں کیا اور اب بھی کنفیوز ہے نہ آگے بڑھتی ہے نہ پیچھے ہٹتی ہے نہ دوسروں کے لیے جگہ چھولتی ہے میرے بھائیوں اور دوستوں اس لیے اس حکومت نے کشمیر کو جو نقصان پہنچایا ہے یہ ماضی میں کسی حکومت نے نہیں پہنچایا تو یہ شہزادوں کا ٹولہ ہے آج انہوں نے ایک بار تو پیٹرول کی قیمت فیلیٹر ایک سو چودہ روپیہ تک پہنچایا اور آج کہتے ہیں کہ ہم نے حاتم تائی کے قبر کو لات سے مارا ہے اور پچیس پیسے پیٹرول کو سستا کیا ہے اب پچیس پیسے نامی چیز ہے ہی نہیں اب تو یک روپیہ کا وہ بھی نہیں ہے پچیس پیسے کہاں سے لائیں گے اور آج کے دن جو پنجاب میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے سرخ مرچ اس کے قیمت میں پچھتر روپیہ اضافہ کیا جی خیسر بھائی ایک کلو پر پچھتر قیمت تو میں ایران ہوں پرانے دمانے میں لوگ گوشت تک رسائی نہیں رکھتے تھے تو کہتے تھے چلو ٹماتر کا سالن بنا کر ہم اس کے ساتھ روٹی کائیں گے وہ ابھی نہ ہو تو چلے کوئی مرچ اور نمک میں لاکر اس کے ساتھ گزارہ کریں گے لیکن آپ دیکھئے کہ وہ مرچ جو غریب کا استعمال ہے اس کے قیمتوں میں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سرخ مرچ سے بھی آپ نے سونا بنایا